بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقال حسین زفر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر کرپٹ مافیا بہت زیادہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم نہیں ہو سکتی کیسے ہوگی کہ جب ایک چور اور گھر والا مل کر چوری کریں گے تو کیسے نظام بہتر ہوگا جب کوئی باہر سے چوری کرنے آتا ہے اکیلا تو وہ ڈرے گا اس گھر کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرے گا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ایسے جب گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ ملا ہے اس کے لئے دروازہ پھول رہا ہے تو ظاہر ہے چور بے دھڑک اس گھر میں تحل ہو جائے گا تو پاکستان کا نظام بھی کچھ ایسا ہے میرے پاکستان کی سیاست بھی کچھ ایسی ہے کیسے نظام کو بہتر کیا جائے گا اب پاکستان کے اندر کنڈیشن ایسی ہے کہ آٹا نہیں مل رہا لیکن جو بڑے بڑے ٹرک لگائے گئے ہیں آپ کسی بھی شہر کی مثال لے لیں وہاں اگر ایک ٹرک کھڑا ہوئے ساتھ اس کے دائیں بائیں چار پانچ رکشے کھڑے ہوئے ہیں وہ غریب دو تین گھنٹے آٹے کے ایک پھیلے کے لئے کھڑا ہوئے ہیں اور جناب جو مافیا ہے وہ جناب ادھر سے ایک بھینک رہے ہیں وہ ادھر سے ایسی تین چار رکشے بھر کر بھی دیتے ہیں اور جو غریب عوام ہیں وہ وہاں ہی کھڑی رہ جاتی ہیں تو پاکستان کے اندر کیسے نظام بہتر ہوگا جب تک ان کالی بھیڑوں کو نہیں نکالیں گے جب تک یہ کالی بھیڑوں کا احتساب نہیں ہوگا لیکن احتساب کرے گا کون جو احتساب کرنے والے ہیں وہ خود احتساب کے مستحب ہیں حقیقت میں نا تو ان کا کون احتساب کرے گا اس لیے وہ نیچے والا کہتا ہے جی وہ فلاں بندہ میرے جاننے والا ہے اسے پوچھے کہتا ہے جی وہ فلاں میرا بندہ جاننے والا ہے تو ایسے کرتے کرتے چینج جو ہے جناب جا اوپر تک پہنچتی ہے تو آخر غریب جائے کس سائیڈ پر اس کو کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو پی ٹی آئے نون لیک آئے یا پپلز پارٹی آئے یا پی ٹی ایم آئے بس وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی ملے ہمیں کھانے کے لیے آٹا ملے ہمیں کھانے کے لیے گھی چاول دالیں چیز سب چاہیے جو گھر میں اس کے بچے کھاتے ہیں اس بندے کو کسی پارٹی کے ساتھ کریں وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ میں آج فلا پارٹی کروں تو میرے بچے کیا کھائیں گے تو پاکستان کا نظام کیسے بہتر ہوگا ایک غریب کسی سے جا کے پوچھیں آپ تو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھیں آپ لوگوں کیا پتا کسی غریب سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگوں نے گھر میں آج کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں تو بچارہ مزدور کیا کرے گا بیس ہزار پیہ تنہاں لیتا ہے بیس ہزار پیہ پانچ لوگ گھر کے کیسے پالتا ہے گھر کے خرچے کیسے پورے کرتا ہے گھر کا کرایا گھر کے بجلی کے بل کہاں سے دیتا ہے وہ لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ہر انسان بھار میں جائے ہماری طرف سے ہر انسان آ جائے لیکن ہمیں کھانے کے لیے یہ یہ چیزیں چاہیے کیوں نہیں دیتے کم سے کم کسی گریب کے گھر میں کوئی ایک فیکٹ بنا کے بیدیا کریں چلیں اس کے مہینے کا جو مہنے آتا ہے بہتر چاہتے ہیں جو پاکستان کا نظام بہتر کر رہا تھا اب بھی ہم لوگ کہتے تھے بہت برا ہے کام نہیں ہے یہ چیز مہنگی ہوگی پٹرول مہنگا ہوگیا پلان چیز مہنگی ہوگی اس کے بعد جناب اچھی حکومت پر جو لوگ کہتے تھے کہ خاتم صاحب آئیں گے تو وہ جناب ڈالر بھی فوری نیچے آ جائے گا پٹرول اتنا نیچے آ جائے گا لوگ مثالیں دیتے تھے ساڑ ستر پر لیٹر ہوگا کہاں گئی وہ باتیں جو ہزاگ ڈالر صاحب ہیں ان کی وہ کہاں پہ پھردیاں گئی جو وہ مارتے تھے وہاں پر بیٹھ کر تو یار یہ پاکستان کا نظام ایسے تو نہیں نہ چلتا میرے پاکستان کا نظام تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک غریب کو انصاف نہیں ملے گا تب ہر انسان جانے گا کہ پاکستان کی گورنس بہت اچھی ہے کہ ایک امیر کھڑا ہوا ہے اور جو غریب ہے وہ چیر پر پتھا ہوا ہے تب جا کے پتا چلے گا کہ ہم مسلم ممالک میں رہتے ہیں ہمارا جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنایا ہے تب جا کے ہم اپنے آپ کو کہیں گے مسلمان کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں جب ہمیر کو ہی انصاف ملنا ہے تو غریب کیا مر جائے غریب کیا پھر قبرستان میں جاگے بیٹھ جائے کیسی فضول باتیں کرتے ہو کہ جی غریب کیا ہے غریب کو کیڑا مکھوڑا بناتے ہو اصل میں تم سب سے بڑے خود کیڑے ہو جب قبرستان میں جاؤگے تو آپ لوگوں کا حشر وہ ہوگا کہ وہ آپ ہی جانتے ہیں تو اس لیے میرے پاکستان کا نظام بہتر کریں میرے پاکستان کی غریب عوام کو بہتری کی طرف لے کے جائیں قریب تو مانگیائی کی اس طور میں تڑپ رہے ہیں ان کا بھلا کریں